چھے سو بیس ہجری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اہل مارفت کو ہمیشہ والہانہ محبت کا سبق دیتا رہے گا قیام دہلی کے آخری دور میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اپنے غضو کی خدمت پر معمور فرما دیا تھا ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی تھی نماز فجر میں پیر و مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا اس لیے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آگ کی تلاش میں خانکہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے یہ سوچ کر دروازے دروازے پھرتے رہے کہ کہیں کسی مکان میں کوئی جاگ رہا ہو تو آگ کا سوال کریں خوش قسمتی سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر عورت تھی اس نے پردے سے جانک کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا تمہیں کس سے ملنا ہے عورت نے شوخ لہجے میں پوچھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ عورت کے لہجے کی شرارت کو محسوس کر کے لرز گئے مگر مجبوراً آپ رحمت اللہ علیہ کو جواب دینا پڑا مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی خاتون میں تو ایک ضرورت مند شخص ہوں اور آپ کے دروازے پر آگ لینے کے لیے آیا ہوں عورت آپ رحمت اللہ علیہ کے مزاج اور مسلک سے واقف نہیں تھی اس لیے دل بستگی کی باتیں کرتی رہی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنا سوال دہرایا اور درخواست کی کہ انہیں تھوڑی سی آگ دے دی جائے عورت شرارت سے باز نہیں آئی کہنے لگی کہ آگ بلا معافضہ نہیں دی جاتی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے معافضہ دریافت کیا تو بڑی بے باقی سے بولی اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور آگ لے جاؤ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر آگ نہیں ملی تو پیرو مرشد کس طرح وضو کریں گے اور اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے آنکھ طلب کر رہی تھی بل آخر آف رحمت اللہ علیہ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گھر عورت سے کہا میں آنکھ تو نہیں نکال کر دے سکتا مگر اسے پھوڑ سکتا ہوں آپ آگ لے کر آئیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اتنا کہا اور آنکھ کے حلکے میں اپنی انگلیاں پہ وسط کر دی عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ خیل سمجھ رہی تھی مگر جب اس نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اس حالت کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر کہنے لگی تم آنکھ رہنے دو میں آگ لے کر آتی ہوں عورت اپنی شرارت اور زد سے باز آگئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمہ کش میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ خان کا کی جانب روانہ ہو گئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ پر رمال بندہ ہوا تھا بابا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے مورید خاص سے پوچھا کچھ نہیں شیخ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے صورتحال کو چھپاتے ہوئے عرض کیا حضرت قبودین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور پھر فرمایا تو پھر اس رومال کو کھول دو پیرو مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں برائے نام بھی تکلیف باقی نہیں تھی حضرت قبودین رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نسل کے جتنے بھی لوگ پاک و ہند میں موجود ہیں ان کی دائیں آنکھ چھوٹی اور بائیں قدریں بڑی ہوتی ہے یہ فرق کسی دوسرے خاندان کے لوگوں میں بھی پایا جا سکتا ہے مگر ہم اسے اتفاق ہی کہیں گے جس قدر بھی فریدی نظر آتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ علامت یقین طور پر پائی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمیں حق بات سننے حق بات کہنے اور حق راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین سمہ آمین